المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلی وصحابی وسلم تسلیماً کثیراً عما بعد آج ہمارے اس نئے سلسلے کا تیسرا درس ہے اس سے پہلے ہم نے دو درس مکمل کی اور اسی کے ساتھ ہم نے جو دو آہدیس پہلی دو حدیثیں تھیں وہ بھی مکمل ہو گئی آج ہم جو اس کی تیسری حدیث ہے الحدیث الثالث پیج نمبر 11 آپ دیکھیں اپنی کتاب کا اس کا مطالعہ شروع کریں گے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی مفردات اور اس کی جو شرح معلف نے دی ہے اور جو کچھ اضافی چیزیں ہیں ہم اس حدیثیں سیکھیں گے ان کا ذکر کریں گے تو حدیث اس طرح سے ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹا بڑے کے اوپر سلام کرے گا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور جو چلتا ہوگا وہ بیٹھنے والے پر سلام کرے گا اس کے معنی ہے گزرنا والمارو گزرنے والا علالقائد یعنی ویسلم المارو علالقائد سلام کرے گا چلنے والا پائدل چلنے والا علالقائد بیٹھنے والے پر والکلیل علالکثیر اور کلیل تھوڑے بہتوں کو سلام کریں گے متفقن علی یعنی یہ متفقن علی یعنی اس کو دونوں یعنی شیقان امامان رواہ البخاری والمسلم امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ ہماری حدیث ہے پھر سے ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں ان حرفی جر ہے تو اس کے بعد اسماء ایک ہمسہ میں سے ابو آیا ہے تو ابو کو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ اس کی جو تین یعنی عربی حالت ہے حالت رفع حالت نصب اور حالت جر حالت رفع میں ابو ہو جاتا ہے یعنی علامت رفع اسقاواو ہے علامت یعنی نصب علف ہے ابا یعنی ہم کہتے ہیں جا ابو بکر آیا پھر ہم کہتے ہیں رائیتو ابا بکر یہاں پہ یہ مفہول ہے تو منصوب ہے اسی لئے ابو سے ابا یعنی حالت نصب یعنی علامت نصب جو ہے اسی طرح سلم تو علا ابی بکر میں نے ابو بکر کو سلام کی یہاں پہ حرفی جر داخل ہوا تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا اور اس کی علامت یعنی نصب ہے اور اسی لئے ان ابی ان ابی حریرہ تا رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ابو حریرہ یعنی ان کے بارے میں ہم نے جو اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی یعنی ان کا اصلی نام عبد الرحمن ابن سقر الدوسی ان کا اصلی نام ہے یہ ان کی کنیت ہے تو ابو حریرہ حریرہ یہ جو ہے یہاں پہ اسم التذگیر استعمال ہوا ہے اسم التذگیر کو ہم انگریزی میں ڈیمنیوٹو کہتے ہیں یعنی اسم التذگیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے یعنی کئی مقاصد ہے کن مقاصد کے لئے ہم اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ کسی چیز کی قلت کو ظاہر کرتا ہے یا کسی چیز کی تحقیر کے لئے بھی اسم التذگیر استعمال ہوتا ہے اسم التذگیر کے کچھ اوزان ہیں یعنی اس کے اوزان ہیں ان میں ہم تفصیلہ نہیں جائیں گے کہ اسم التذگیر کے کون کون سے اوزان ہے ہم خالی یہ دیکھیں گے کہ حریرہ جو لفظ ہے یہ کس وزن پہ آیا ہے جو اسم التذگیر ہے یہ یعنی کوئی صفت ہوتی ہے یا کسی شخص کسی موصوف کی کوئی صفت ہوتی ہے یا کوئی اسم ہوتا ہے اس کی یہ تذگیر یعنی اس کو کام دکھانا یا اس کی قلت بیان کرنا یا اس کی تحقیر کرنا مثال ہم کہتے ہیں جابلن جابلن پہاڑ تو اب ہم اس کا اسم التذگیر جو ہے جبیلن فوائیلن کے وزن پہ چھوٹا سا پہاڑ تو اس کے لئے اسم التذگیر استعمال ہوتا ہے تو اسم التذگیر میں یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اسم التذگیر خالی ہم جو اسمہ ہے ان کو ان کا اسم التذگیر بنتا ہے جو حرف ہے یا جو فیل ہے ان کا اسم التذگیر نہیں بنتا ہے تو یہ اسم تذگیر کے حوالے سے کہ کھالی اسم تذگیر اسم کو ہم بنا سکتے ہیں اس کا اسم تذگیر فیل اور حرف کا اسم تذگیر نہیں بنتا ہے تو اسی طرح حرائرہ تو حرائرہ ہمارے پاس اسم ہے حرون حرون ہم کہتے ہیں بلے کو یعنی مذکر حرہ مونس حرون مذکر کے لئے حرہتن مونس کے لئے یعنی مذکر بلہ حرہتن بلی اسی طرح کتن بلہ کتتن بلی تو اسی کا جو اسم تذگیر بنایا گیا ہے یعنی جو میں نے کہا اسم تذگیر کا ہمارے پاس وزن ہے فوائلون تو فوائلون ہمارے پاس وزن ہے اسم تذگیر کا یعنی تین اگر جس کے یعنی جو ٹرائل ایڈرل ہو یعنی تین حرفوں والا جس کا مادہ ہو یعنی تین حرف سے جو بنتا ہے اسم تذگیر فوائلون کے وزن پہ آتا ہے اسی طرح فوائلون کا چار لفظی جو ورڈ ہو اس کا فوائلون کے وزن پہ آتا ہے اور جو پانچ لفظی ہو تو اس کا فوائلون کے وزن پہ آتا ہے جو خرائرہ ہے اس کے جو تین لفظے وہ حارا اور را حارا اور را تو اب اس کو یعنی اور اس کا گولتا اپنا ہے ساتھ میں اب اس کو اس وزن پر لائیں گے تو کیا بن جائے گا ہرائی راتن ہرائی راتن اب یہ ہم نے کہا ہرون مذکر یعنی بلہ ہراتن مواننس بلی تو ہرائی راتن یہ اب اس کا ڈیمنیوٹی یعنی اس میں تذکیر ہے تو اس کا ترجمہ ہم کہہ رہیں گے بلی کا بچہ یا بلی چھوٹی جو بلی ہوتی ہے اس کو ہم ہرائی رہ کہتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا وہ جو قصہ آیا ابو ہرائی رہ کے بارے میں کہ جب وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی آستین میں وہ ایسی بلی کا بچہ تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا ابا ہرائی رہ تو پھر انہوں نے یہی اپنا نام رکھ لیا اور ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں یعنی ان کی کنیت ہے اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے تو یہ اسم تذکیر کے وزن پر آیا ہے فعائی لن یعنی گولتا اس کا اپنا ہے موانس تو فعائی لتن یعنی حرارہ سے حرائی رہ اسی طرح ہم مثال اور دے سکتے ہیں کلبن کلائی بن کتے کا بچہ کلائی بن چھوٹا اسی طرح سحلن آسان سحیلن یہ بھی اسم تذکیر ہے تو بہت سارے یعنی یہ ڈیمنیوٹیو یعنی کبھی یہ ہم یعنی کلت کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کم کونٹیٹی کے لئے یا کسی کی تحکیر کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں شاعرن شاعر شعائرن جب ہم کہیں گے تو یہ معمولی شاعر یعنی عام شاعر اس کی تحکیر کرنے کے لئے شعائرن ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک وزن ہے فعائی لن اسی طرح اس کے دوسرے اوزان ہیں اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد رضی عن ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال ابو حرائر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رضی یہ آپ کو معلوم ہوگا سمیع اس کی ہم نے گردان بھی کی ہے یعنی یہ ماضی کا یعنی فعل ماضی ہے لیکن اس کے جو معنی ہے وہ فیوچر کے ہیں مستقبل کے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو وہ فرماتے ہیں تو یہاں پہ آپ رضی اللہ عنہ قال پھر جو اس کے بعد جو یعنی جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ابو حرائرہ فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو قال فیل ہے اس کے بعد اس کا فائل ہے رسول رسول اللہ مضاف مضاف علیہ ترکیب اضافی رسول مضاف اللہ یعنی اللہ کا کلمہ جو ہے وہ مضاف علیہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپریشن ہے ہم اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یعنی صلی اللہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی مغفرت کے لئے رحمت کے لئے یا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب علیہ وسلم ان کی تعریف ملعہ العالی میں بیان کرتے ہیں ان معنی میں صلی اللہ استعمال ہوتا ہے و سلم بھی یعنی ان پہ رحمت اور ان پہ سلامتی ہو صلی اللہ یہاں پہ پھر سے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ قال فعل ہے رسول اللہ فائل یعنی کیونکہ اس بات کے کہنے والے یعنی جو اس کے بعد بات آنے والی ہے وہ رسول اللہ کہیں گے تو وہ فائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمت اور سلامتی ان پہ ہو تو یہ صلی اللہ جو ہے اور جو صلی اللہ ہے یہ باب تفعیل سے ہے یہ دونوں باب تفعیل سے ہے صلح اور سلما باب تفعیل پر ہم ابھی آئیں گے اس کے بعد یعنی ہم اس حدیث کے جب اس کی ہم شارع کریں گے تو اس میں ہم باب تفعیل کا ہی ذکر کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث شروع ہوتا ہے سلما يسلما تسلیما سلام یعنی یہ باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل کا مزارع سیگا استعمال سلام کرتا ہے یا کرے گا چھوٹا بڑے کے اوپر بڑے کو یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم آداب جو سلام کے ہیں وہ سکھا رہے ہیں ہم کو چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور جو چلنے والا ہے پائدل چلنے والا ہے بیٹھنے والے پہ یعنی چلنے والا بیٹھنے والے پہ سلام بیٹھنے والے کو سلام کرے گا اسی طرح کلیل بہت ان کو سلام کریں گے یعنی مثلا اگر دو آدمی ہے وہ کسی محفل میں داخل ہوگے وہاں پہ بہت سارے دس پندر آدمی ہیں تو وہ ان پہ سلام کریں گے متفقن علیہ یعنی اس پہ یعنی دونوں جو ہمارے محدث ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان کا اتفاق ہے اور دونوں نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں یعنی قولہ رسول اللہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ اس کا فائل یعنی یہ فائل ہے کیونکہ رسول اللہ نے بات کی تو اس کا مفہول کیا ہے تو اس کا مفہول یہ سارا جملہ ہے یعنی کیونکہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہی سارا اس کا مفہول ہے یا اوپر بھی آپ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ اس جملے میں یعنی قولہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ فائل اور فائل ہے اور پھر جو جملہ آرہا ہے پورا قولہ رسول اللہ اسلام سے لے کر علل کسیری تک یہ اس کا مفہول ہے تو اب جو معلف ہیں انہوں نے جو مفردات یعنی حدیث میں استعمال ہوئے ان کی مختصر شرح کی تو معلف آپ دیکھئے نیچے پیج نمبر الیون سلما فلان علا فلان فلان نے فلان کو سلام کی یعنی اس نے اسے کہا السلام علیکم یعنی اس نے اسے کہا سلامتی ہو تم سب پر یعنی شورٹ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے تو اس کو ہم فیل میں کیسے لکھتے ہیں یعنی جب ہم اس کو باو تفعیل میں استعمال کرتے ہیں سلام 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 کرنا اس کے اور کئی سارے معنی ہے یعنی سلام کے اور کئی معنی ہے لیکن یہاں پہ جو حدیث میں یعنی اسلام کے معنی میں استعمال ہوا یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والمدارعو اور اس کا مزارع یسلم یعنی اور اس کا مزارع کیا ہے یسلم یعنی وہ سلام کرتا ہے یا کرے گا والعمرو سلم اور عمر اس سے کیا ہے سلم تو اسی طرح عمر آپ کو پاتا ہے مخاطب کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور چھے سے آتے ہیں سلم 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 اور سلم ن تقول پھر معلی فرماتے ہیں تم کہتے ہو سلم تو علی مدرس میں نے سلام کی استاد کو سلم 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 میں نے سلام کی یہ اب یعنی مخاطب کے لئے اس میں جو تا ہے وہ فائل ہے سلم میں نے سلام کی سلم یعنی یہ مخاطب نہیں ہے متقلم ہے متقلم واحد سلم علی مدرس میں نے مدرس کو سلام کی دوسرا جملہ لما لا تسلم على زملائک لما لا تسلم على زملائک لما کیوں کیوں لا تسلم تم نے سلام نہیں کی على زملائک اپنے ساتھیوں پر تو یہاں پہ پھر سے اب یہ جو معلف ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو سلام یسلم فیال ہے اس کی جو پریکٹس کرا رہے ہیں جو جملے یعنی حدیث میں وارد ہوا یہ لفظ تو اب اس کی پریکٹس کر رہے ہیں ماضی مزارعہ کی تو اسی لئے انہوں نے یہ دوسرا جملہ لائے ہے پہلا جملہ ماضی تھا اب یعنی اس میں فیال ماضی سلمہ استعمال ہوا تھا اب یسلم یا اسی کا پھر یعنی کوئی بھی سیگا ہو سکتا ہے مزارعہ کا لما لا تسلم على زملائی کا لما کیوں لا تسلم تم سلام نہیں کرتے على زملائی کا اپنے ساتھی پہ زملہ یعنی اس کے واحد زمیل یعنی کلاس میٹ کلیگ اور زملہ اس کی جمع ہے زملہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ممنون من صرف ہے یعنی اس پہ تنوین نہیں آسکتی یعنی اس پہ کسرہ آسکتی ہے نہ تنوین آسکتی تو اسی لئے اب یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قائدہ ہے ممنون من صرف کا وہ ٹوٹ رہا ہے ہم نے کہا جو جمع ہے وہ ممنون من صرف ہے اس پہ کسرہ نہیں آتی ہے لیکن یہاں پہ کسرہ آگئی تو اس کا سبب کیا ہے کیوں یہاں پہ وہ قائدہ ٹوٹتا ہے ہمارا جو ممنون من صرف کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے دو جو ممنون من صرف ہے زمیل اس کی جمع زمالہ زمالہ فعالہ کے وزن پہ تو یہاں پہ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم معلوم ہے جو ممنون من صرف ہے اس کو ہم کسرہ یعنی اگر اس پہ ہرف جر اس سے پہلے آگیا ہو تو اس کو ہم کسرہ فتحہ سے دکھاتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں لیکن یہاں پہ زیر یعنی کسرہ آگئی تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آگیا ممنون من صرف کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے جو جو قائدہ ہے اس کے دو ایکسپشن یہاں پہ ان دو میں سے ایک استعمال ہوئی یعنی اگر ممنون من صرف اس پہ علیف لام ہوگا تو اس کی تصریف پھر ہوتی ہے یعنی پھر وہ کسرہ بھی آ سکتی ہے پھر اس پہ کوئی یہ نہیں ہے یعنی جو قائدہ ہے کسرہ نہ آنے کا وہ علیف لام کے آنے سے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اس پہ علیف لام ہو تو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ کسرہ ہمارے پاس آگئی تو یہاں پہ اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ کیا ہے یہ مضافن مضافن الائی ہے زملہ اک تمہارے اپنے ساتھی جو کاف ہے یہ مضافن الائی ہے اور زملہ جو ہے یہ مضاف ہے تو جب یہ ممنون من مضاف ہوگا تو اس پہ کسرہ آ سکتی ہے یہ ایک ایک زملہ اس لئے آگئے کیونکہ یہ مضاف ہے اس لئے اس پہ کسرہ آئے گی اگر یہ مضاف دوسری اس کی یعنی ایکسپشن ہے وہ ہے کہ اگر اس پہ الیف لام ہو الیف لام اگر جس بھی ممنون من السارف پہ ہو تو وہ بھی یعنی اس پہ بھی جو ممنون من السارف کا قائدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر الیف لام بھی اس پہ تو یہ دو ایکسپشن ہے ہم اس کی دی میں مسجدوں میں داکل ہوا مساجد جو ہے مفائل کے وزن پہ ممنون من السارف اس پہ کسرہ نہیں آتی ہے لیکن اب یہاں پہ الیف لام ہے الیف لام سے پھر سے یعنی اس پہ کسرہ آ سکتی ہے دو ایکسپشن سے ممنون من سارف کی ایک تو کہ اس پہ الیف لام ہو تو قائدہ ٹوٹتا ہے اس پہ کسرہ آ سکتی ہے اور اسی طرح وہ مضاف نہ ہو اگر مضاف ہو ہو گا تب بھی جیسے ہم نے دیکھا تب بھی اس پہ کسرہ آ سکتی ہے تو ایکسپشن سے ممنون من سارف کے یعنی جسے وہ اپنے جو اصل قائدہ ہے اسے باہر آتا ہے یعنی اس پہ اس وقت کسرہ بھی آ سکتی ہے اس کے ساتھ یہ اب یہ مفردات ہے اب نیچے آپ دیکھیں اپنی کتاب کی طرف المار جو مفرد استعمال ہوا ہے چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا تو مولف اس کی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے اللہ اس میں موصول جو مشا یمشی چلنا جو چلتا ہے مر یمرو بھی گزرنا یا چلنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو چلتا ہے یا گزرتا ہے یعنی مشا یمشی پائدل چلنے کے لئے استعمال ہوتا ہے القائد اس کے کیا معنی ہے الجالس جو یعنی جو بیٹھا ہوا ہے القلیل کم بہت یعنی تھوڑے زد القصیری یہ کس کی زد ہے کثیر کی یعنی بہت یعنی بہتوں کی زد یعنی القلیل زد القصیری بہتوں کی زد کیا ہے القلیل اس کے بعد ہم اپنے جو موضوع ہے یعنی باب تفعیل اس کی طرف آتے ہیں باب تفعیل میں اس سے پہلے بھی ہم نے تھوڑی بات کی جو عربی زبان کے دس سبق وہ سیریز تھی اس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے تو جو باب تفعیل ہے یعنی یہ مزید فی باب ہے یعنی آپ اپنی سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں فی مجرد سلاسی ایک تو فی مجرد ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی ٹرائی لیڈر ورب اور ایک فی مزید سلاسی یعنی جس مزید سلاسی یہ بھی ہے لیکن اس میں ایک حرف مزید ہوتا ہے یعنی جیسے ہم نے باب افعال میں دیکھا ہے کہ حمزہ تعادیہ اس کو مزید ہوتا ہے تو باب افعال تو یہاں پہ باب تفعیل یہاں پہ جو عین کلمہ ہے وہ دو بار استعمال ہوا اس لئے اس پہ تجدید ہے تو اس میں مزید ہے تو اس وقت جب ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا تب بھی ہم نے کہتا ہے کہ یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جو مزید سلاسی باب ہے یعنی تفعیل یا افعال یہ ہم کو لازم سے متعدی بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لازم متعدی لازم متعدی اس پہ ہم نے بات کیا یعنی لازم انٹرانزیٹیو ورپ اور جو متعدی ہے وہ ٹرانزیٹیو اس کو انگریجی میں کہتے ہیں یعنی لازم انٹرانزیٹیو ورپ اس میں ہم کو مفعول کی زورت نہیں پڑتی ہے مفعول کی زورت نہیں پڑتی ہے اور جو ٹرانزیٹیو ورپ ہے اس کو مفعول کی زورت پڑتی یعنی فعل متعدی ہے اس کو مفعول کی زورت پڑتی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جملہ ہم لیں مثلا ہم کہیں لڑکا خوش ہوا تو یہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مفعول کی زورت نہیں ہے اس میں فیال اور فائل ہے تو یہ انٹرانزیٹیو ورپ ہے خوش ہونا بچے نے ہسا تو اس میں مفعول کی زورت نہیں یہ لازم ہے یہ انٹرانزیٹیو ہے اس میں مفعول کی زورت نہیں ہے اب ہم کہیں گے درب حامد خالد حامد خالد کو مارا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مارنا تو اس میں ضروری مفعول کی زورت ہے اب جو یہ باب تعفیل ہے یہ ہم اسی لئے استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لازم فیال ہو اس کو ہم یعنی متعدی بنائیں مثلا یہاں پہ مضال دی ہوئی ہے نزلت من السیارہ نزلت میں اترا من السیارہ گاڑی سے نزل اترنا تو یہ سلاسی مجرد تھا نزل نزل ینزل اترنا نزلت من السیارہ میں اترا گاڑی سے اب ہم اس کو جباب تفعیل پہ لائیں گے یعنی نزلت نزلت التفل من السیارہ نزلت میں نے اتارا میں نے بچے کو اتارا گاڑی سے تو یہاں پہ نزلت فی الفائل اتفل اب اس کا مفہول آ گیا مفہول اتفل من السیارہ گاڑی سے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب تفعیل میں آنے کی وجہ سے یہ اب متعدی بن گیا یعنی ٹرانزیٹیو بن گیا نزلت من السیار یہاں پہ کوئی یعنی مفہول نہیں ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں مفہول ہے لیکن وہ انڈیریکٹ ہے انڈیریکٹ اوبجیکٹ ہوں اس کو کہتے ہیں من السیارہ لیکن جو واضح مفہول ہے وہ ہم یعنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نزلت اتفلہ من السیارہ نزلہ یہ ہمارے پاس یعنی سلاسی مجرد تھا تو ہم نے کیا کیا جو زا زا کلمہ اس کو ڈبل کیا یعنی اس پہ تجدیر ہے دو بار زا ہے نزلہ نزلہ وہ اترا نزلہ اس نے اتارا تو یہ لازم ہے یہ متعدی بن گیا نزلت من السیارہ میں گاڑی سے اترا نزلت اتفلہ من السیارہ میں نے بچے کو گاڑی سے اتارا تو یہ لازم کو متعدی بنانے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یعنی باب تفیل اسی طرح علم الرجل الخبر علم جاننا الرجل آدمی الخبر یعنی آدمی نے خبر جانی تو یہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ علم بھی ہمارے پاس کیا ہے سلاسی مجرد لیکن علم جو ہے یہ خود متعدی ہے یعنی یہ اس میں ہمارے پاس خود وہیں سے یعنی مفول کی ذورت پڑتی ہے سلاسی مجرد میں ہی پھر جب ہم اس کو باب تفیل یعنی اس کے اب معنی چینج ہوتے ہیں اب دیکھئے اب ہم اس کو علمہ کو باب تفیل میں لائیں گے یعنی علمہ اس نے خود سیکھا علم الرجل یا خود جانا لیکن یہاں پہ جب ہم اس کو باب تفیل علمہ میں لائیں گے تو سکھانا الرحمن الرحمن علم القرآن علمہ علمہ یعنی باب تفیل علم القرآن الرحمن جس نے علمہ القرآن جس نے قرآن سکھایا تو علمہ سیکھنا علمہ سکھانا تو جو اس میں علمہ الرجل القبر ہے یا ہم اتنا بھی جمعہ کہہ سکتے ہیں علمہ الرجل یعنی آدمی نے سیکھا لیکن جو علمہ ہے یہ ایسا فیل ہے یعنی مجرد میں بھی اس کو یعنی مفہول ہم لے سکتے ہیں اس کا استعمال ہو سکتا ہے مفہول لیکن پھر جب اس کو باب تفیل ملائیں گے تو اس کے معنی سیکھنے سے سکھانے کے ہو جائیں گے سیکھنے سے سکھانے کے الرحمن اللہ اس نے قرآن سکھایا تو علمہ اس میں آپ اپوزٹ دیکھ رہے ہیں اوپر آپ آپ نے دیکھا کہ نزالہ سے اس کو مفہول کی زورت نہیں تھی وہ سیدھے لازم سے متعدی بن گئے لیکن علمہ خود متعدی تھا اب اس کے معنی چینج ہو گئے علمہ اس میں ہم کو مفہول کی زورت مجرد میں بھی پڑھتی ہے لیکن علمہ سے اب اس کے معنی چینج ہو گئے اسی طرح درستو اللغات العربیہ درست پڑھنا درستو میں نے پڑھی یعنی میں نے سیکھی عربی زبان اللغات العربیہ اب یہ درست سلاسی مجرد ہے اب اس کو باب تفعیل فعلہ کے وزن پہ لائیں گے درست المعلم التلامید اللغات العربیہ درست پڑھایا سکھایا معلم نے استاد نے التلامیز یعنی طلاب کو عربی زبان تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو درست تو اس میں فعل درست فعل اور فائل اللغات العربیہ یہ مفہول ہے تو ایسے فعل جو سلاسی مجرد میں ان میں وہ متعدی ہو یعنی ان کا ایک اوبجیکٹ آتا ہے جب ہم اس کو باب تفعیل میں لائیں گے تو اس کے اب وہ دوہرہ متعدی بن جاتا ہے یعنی آپ اس کے دو اوبجیکٹ ساتھ ہیں تو آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ درست معلم یعنی معلم یعنی استاد نے سکھایا التلامیز طلاب کو اللغت العربی عربی زبان تو یہاں پہ دو مفہول آگئے ہیں التلامیز اور اللغت العربی دو مفہول درست فعل المعلم فائل پہلا مفہول التلامیز دوسرا مفہول اللغت العربی اسی طرح فہیم طالب الحدیث طالب w علم نے حدیث سمجھا تو یہ فہیم سلحاسی مجرد ہے لیکن یہ متعدی ہے اس کا پہلے سے مفہول حدیث طالب علم نے حدیث سمجھا فحم عال طالب الحدیث فحم فهم سے فحم تو یہ اب دہرا متعدی بن جائے پہلے متعدی تھا اب باب تعفیل میں لانے کی وجہ سے یہ اب دوہرہ متعددی آئے گا بن جائے گا یعنی اس کے آپ دو اوبجیکٹس آئیں گے یعنی عالم نے سمجھایا فہمہ سمجھانا طالب علم کو حجیث فہمہ اس نے خود سمجھا فہمہ اس کو یعنی عالم نے سمجھایا اسی طرح درسہ اس نے خود عربی زبان سیکھی درسہ جب باب تفعیل ہوگا تو اس کو سکھایا استاد نے تو یعنی یہ متعددی سے دوہرہ متعددی بن جاتا جب باب تفعیل میں آئیں گے تو دو چیزیں ہم نے دیکھی ایک تو یہ لازم کو متعددی بناتا ہے اور متعددی کو دوہرہ متعددی بناتا ہے اس کے علاوہ جو باب تفعیل ہے یہ ہم یعنی اس میں تکثیر اور مبالغہ اس کے دونوں معنی یعنی ان معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ تکثیر اور مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے تکثیر یعنی قسرت ظاہر کرتا ہے اور مبالغہ یعنی اس میں یعنی ہم جس کو انگریزی میں کہتا ہے تکثیر کے لئے ہم کرتے ہیں ایکسٹینسو ایکشن استعمال یعنی بہت اس کی جو تعداد ہے کسرت ہے وہ بہت ظاہر ہو کے آتی ہے وہ آپ ابھی مثالوں میں دیکھیں گے اور مبالغہ کسی عمل میں کسی فیل میں اس میں مبالغہ اس میں شدت پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ادہ الرجلو مالہو ادہ الرجلو مالہو ادہ یعنی یہ اصل میں ادہ دہ ہے مضاعف ہے مضاعف فیل ادہ گنا آدمی آدمی نے گنا مالہو اس کا مال تو فیل فائل اور مفول جب ہم اس کو باب تفیل پیلائیں گے ادہ دا ادہ دا رجلو مالہو آدمی نے بار بار گنا بہت بار گنا یعنی اس میں اب کسرت باب تفیل میں اس میں کسرت کے معنی پیدا ہو گئے ادہ دا رجلو مالہو یعنی آدمی نے بار بار اپنا مال گنا اسی طرح قتل المجرم الرجلو مجرم نے قتل کیا آدمی کو قتل المجرم الرجلو مجرم فائل الرجلو مفول اب ہم اس کو باب تفیل میں لائیں گے قتل قتل المجرم انناسا قتل المجرم انناسا یعنی اب اس میں یہاں پہ کیا ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل میں جب ہم نے اس کو لائے تو اس کا ترجمہ اب ہو جائے گا یعنی مجرم نے لوگوں کو قتل و گارت کیا لوگوں کا قتل و گارت کیا کیونکہ یہاں پہ ناس اب استعمال ہوا ہے ناس یعنی بہت سارے لوگ قتل یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ مسیکر یعنی قتل قتل جب آئے گا مسیکر یعنی اس نے اس میں اب کسرت زیادہ ہو گئی اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا یہ تھا تکسیر یعنی اددہ اور قتل یہ تکسیر یہاں پہ ظاہر ہو رہی تھی یعنی اس نے بار بار اپنے مال کو گنا اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اب ہم دیکھیں گے مبالگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مبالگا یعنی انٹینسیف ایکشن جس میں ہم شدت فیال کی ظاہر کرتے ہیں قتا تو الحبلہ قتا کاٹنا قتا تو میں نے کاٹی الحبلہ رسی قتا تو اب یہ باب تفیل ہے الحبلہ تو اب قتا تا اب یہ باب تفیل ہے میں آ گیا تو اس کے معنی مختلف ہو جائیں گے یعنی قتا تو میں نے رسی کے ٹکڑے کیے قتا تو مبالگا اسی طرح ہم ایک اور مثال بھی دے سکتے ہیں قسارہ توڑنا قسارتو ہم کہہ سائیں قسارتو السریرہ میں نے پلنگ توڑا قسارتو السریرہ میں نے پلنگ کے ٹکڑے کیے تو یہاں پہ مبالگا یعنی مبالگی کا فائدہ یہ باب تفیل بھی اس میں دیتا ہے تو آپ چار چیزیں اس میں یاد رکھیں گے پہلا یہ لازم کو متعدی بناتا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ فیال پہلے سے متعدی ہو تو اس کو وہ دہرہ متعدی بناتا ہے یعنی اس کے دو مفعول آتے ہیں تیسری چیز یہ قسارت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور چوتھی چیز یہ مبالگی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پانچی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جملے کو چھوٹا بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ہم سبحان اللہ کی جگہ سبہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کی جو گردان ہے اس کی طرف آتے ہیں یعنی یہ آپ کو ٹیبل اس سے پہلے ہم نے بہت سارے افعال کی ایسے گردان کی ہے یعنی فعالہ یفعل تفعیلن یا تفعیلاتن اس کے دو مزدر ہیں تو فعالہ جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں گائب سے شروع کرتے ہیں پھر یعنی اسی طرح حاضر اور متقلم پہلے مذاکر مونس اس کو آپ کو یاد کرنا ہے جیسے آپ نے اس کے یعنی یہ اب اس سے پہلے آپ نے سلاسی جو مجرد ہے اس کے ابواب ان کو یاد کیا ان کو حفظ کیا ہے دونوں چاہے وہ صحیح افعال ہو یا غیر صحیح ہو یا معروف ہو یا مجھول ہو اس کو آپ نے یاد کیا اب ہم کیا کر رہے ہیں اب سلاسی مزید اب یہ سلاسی مجرد نہیں ہے اس کا بھی ایسے ہی جو چودہ سیکی ہیں وہ یاد آپ کو کرنے ہیں فعلا میں اس کو پڑھتا ہوں فعلا فعلا فعلو فعلت 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 فعلن فعلت فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلت تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی ہے فعل اندونے کیا فعلو فعلت فعلت ایسی ہے فعلنا فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا یہ اس کا ماضی ہے پھر اسی طرح مزارع يفاقلو يفاقلاني يفاقلونا توفاقلو تفاقلاني يفاقلنا توفاقلونا تفاقلاني توفاقلونا توفاقلو يعني حاضر توفاقلو تفاقلاني تفاقلونا فر توفاقلين توفاقلاني تفاقلنا uفاقلو نفاقلو یہ فعلت يفاقلوك تو جو بي فعل اس وزن بي اعنج اس کی گردان ہوگی کوئی بھی کوئی بھی اس کی بھی یعنی یہی ایسی گردان ہوگی اب ہم اپنے جو ہماری حدیث میں یعنی فیال استعمال ہوئے اس کی گردان کر اس نے اسے ایک مذاکر نے سلام کی ان دو مذاکر نے سلام کی ان سب مذاکر نے سلام کی سلامت اسے ایک عورت نے سلام کی سلامتا ان دو عورتوں نے سلام کی سلمنا ان سب عورتوں نے سلام کی سلمتا تم نے سلام کی سلمتو ما تم دو مذاکر نے یعنی مردوں نے سلام کی سلمتو تم سب مردوں نے سلام کی سلمتی تو ایک معنیس یا عورت نے سلام کی سلمتو ما تم دو عورتوں نے سلام کی سلمتو نا تم سب عورتوں نے سلام کی سلمتو میں نے سلام کی سلمنا ہم نے سلام کی اب اس کا مظہر ہے يسلمو وہ ایک مرد سلام کرتا ہے یا کرے گا اسی طرح يسلمانی وہ دو مرد سلام کرتے ہیں یا کریں گے يسلمونا وہ سب مرد سلام کرتے ہیں یا سلام کریں گے تسلمو وہ ایک عورت سلام کرتی ہے یا کرے گی تسلمانی وہ دو عورتیں سلام کرتی ہے یا کریں گی يسلمنا وہ سب عورتیں سلام کرتے ہیں یا کریں گے تسلمو اب حاضر تو ایک مرد سلام کرتا ہے یا کرے گا تو سلمانی تم دو مرد سلام کرتے ہو یا کروگی تو سلمونا تم سب مرد سلام کرتے ہو یا کروگی تو سلمینا تو ایک عورت سلام کرتی ہے یا کرے گی تو سلمانی تم دو عورتیں سلام کرتی ہو کروگی تو سلمنا تم سب عورتیں سلام کرتی ہو یا کروگی اسلمو میں سلام کرتا ہوں نسلمو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ باب تفعیل تھا اب ہم مناکشہ کی طرف آتے ہیں یعنی ڈسکشن یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ایکزرسائز ہے نیچے معالف نے دی ہے عجب اما یاتی جواب دیجئے جس کا اما ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں تو یہ سوال ہے کچھ معالف نے نیچے بیان کی ہے تو پہلا سوال ہے من اللذی یبدعو بسلامی من کون اللذی تو یہاں پہ اس کو ملا کر پڑھنے کے لئے ہم اس کو نون کو کسرہ دیتے ہیں کیونکہ دو ساکن ہیں من اللذی یبدعو بدا یبدعو شروع کرنا اس نے شروع کیا وہ شروع کرتا ہے من اللذی یبدعو بسلامی کون ہے وہ جو سلام سے شروع کرے یعنی پہلے کون ہے وہ جو سلام کرے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں یعنی تینوں تینوں یعنی چھوٹا بڑے کے اوپر بڑے کو سلام کرے گا اور پیدل چلتا ہوا بیٹھنے والے کو اور جو کم ہو کلیل ہو وہ بہتوں کو سلام کریں گے دوسرا سوال کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے جو آ رہا ہے تو آپ کو جملے معالف نے دیا آپ کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے چھوٹا سلام کرے گا بڑے کو تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ صحیح ہے الكثير يسلم الالکلیل الكثير بہت سلام کریں گے الالکلیل جو کم کلیل ہو یا تھوڑے ہو تو کیا یہ صحیح ہے کہ غلط الکثير کثير بہت ہم نے پڑھا کہ الکلیل الالکثير یعنی کم بہتوں کو یا تھوڑے بہتوں کو سلام کریں گے یہاں پہ اس کا الٹا ہے الكثير يسلم الالکلیل تو یہ غلط ہے المارو يسلم الالقائد مرہ یمورو مارون اس کا اسم فائل اصل میں یہ ماررون ہے مارون چلنے والا اصل میں ماررون یعنی یہ مضاف ہے مرہ یمورو جیسے حاجن حاجی حاجن اصل میں وہ کیا ہے حاجی جن حاجی جن اصل ہے ماررون پھر یہ ادگام ہوا ہے اور حاجن اور مارون المارو يسلم الالقائد پیدل چلنے والا سلام کرے گا بیٹھنے والے پہ تو یہ صحیح ہے کی غلط ہے یہ صحیح ہے القائد يسلم الالمار قائد بیٹھنے والا سلام کرے گا پیدل چلنے والے پہ تو یہ یہ غلط ہے تیسرا سوال اذکر ذکارہ یا ذکر اذکر فعل عمر اذکر حدیثا حدیث مفعول فی آداب تحییہ فی آداب تحییہ ذکر کیجئے حدیث تحییہ کے آداب میں جیسے ہم کہتے ہیں التحییات کی جمع ہے یعنی گریٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں ذکر کیجئے حدیث کا تحییت کے آداب میں تو آپ کو یہی حدیث ذکر کرنا ہے یعنی جو ہم نے پڑھا تیسرا حدیث اس کا کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو ہم نے دو حدیث پڑھے اس میں بھی یہی معلف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لازٹ پہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ اس میں حدیث ذکر کیجئے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو حدیث ذکر کی گئے آپ کو حفظ بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ اس میں یہ حدیث ذکر کریں گے یعنی تو اس کے بعد اسی کا چوتھا سوال ہے تو یہ حدیث آپ نے ذکر کی اس میں اب چوتھا سوال ہے من صحابی کون ہے وہ صحابی اللذی روال حدیث جس نے حدیث کو روایت کیا یعنی جس نے اس حدیث روایت کیا تو کون ہے وہ صحابی اللذی روال حدیث ہوا ابو حرائرہ وہ ابو حرائرہ ومن المحدث اللذی اخرجہ اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی اس کی تقریج کی ہے یعنی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کون کون ہے وہ یعنی المحدث اللذی اخرجہ حاض الحدیث یا اخرجہ ہوا الامام بخاری والامام المسلم تو دونوں نے اس کو ذکر کیا یہ متفقن علیہ اس کے ساتھ اب با ہے اب دوسرا اب یہ دوسرا سوالوں کا مجموعہ ہے با مازددو سگیر سگیر مازددو سگیر والکسیر یعنی یہ مزا فلائے سگیر اور کسیر کا زد کیا ہے سگیر اس کی سگیر ہم آپ کہیں گے زددو سگیر الكبیرو سگیر کی زد کبیر ہے وزددو کسیر الكلیل اور کسیر کی زد کلیل ہے ما مانال مارو مارو کے کیا مانا ہے تو اس میں آپ لکھیں گے جو معالف نے وہی سے دیا ہے جو چلتا ہے یا گزرتا ہے یعنی جو پیدل چلتا ہے یعنی قائد کے کیا معنی ہے تو آپ کہیں گے جو بیٹھا ہوا ہے اب چوتھا سوال ہمارے پاس دو ہے اس میں یعنی سلاسی مجرد داکھلا یدخل ادخل تو داکھل ہو جا ادخلا یدخل باب افعال میں سے ادخل تم داکھل کرو کلہ کلمتن ہر ایک کلمہ کلہ یعنی مفعول کلہ کلمتن ممہ یاتی ممہ جو میں نے اس سے پہلے کہا من اور ما ہے ان میں سے جو آ رہے ہیں فی جملتن مفیدتن فی جملتن مفیدتن داکھل کیجئے ہر ایک کلمہ جو آ رہا ہے مفید جملے میں تو سلمہ دیا ہے سگیرن کلیلن کسیرن تو ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ آپ کے لئے ہونورک ہے تو آپ اس میں کوئی بھی یہ بالکل آسان ہے کوئی بھی جملہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں سلم تو علی المدیری سلم تو علی المدرس اسی طرح سگیرن یسلم سگیرن علی کبیری کلیل آپ کہہ سکتے ہیں الماء کلیلن پانی کم ہے الماء کلیلن فی القوبی گلاس میں پانی کم ہے کسیرن کسیر میں بھی اسی طرح جملہ بنائیں گے وَيُسَلِّمُسْ قَلِيلُ عَلَى الْقَيْسِرِ اور کم بوہتوں کو سلام بہتر ہوگا کہ آپ اس کے علاوہ جو خود سے آپ اس میں جملے بنائیں تو یہاں پہ ایک اور بات میں اس میں بتاتا چلوں کیونکہ جو سلام جو اس حدیث میں سلام ذکر ہوئی ہے یعنی سلام کرنا پہلے تو کیا ہے یہ سنت ہے مستحب ہے سلام کرنا لیکن جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا وہ واجب ہے اگر آپ بہتر ہے مستحب ہے یعنی مستحب عمل ہے سلام کرنا اس میں بہت ساری احادیث وارد ہوئے ہیں اس کی فضیلت میں تو سلام کرنا سنت ہے فکھی اعتبار سے لیکن پھر اس کا جواب جو دینا ہے وہ واجب ہے اگر مثلا دو آدمی مجلس میں آگئے پھر وہاں پہ دس آدمی بیٹھے ہیں اس نے سلام کی اب ایک نے جواب دی تو یہ اب اس صورت میں یہ واجب یعنی علل کفایہ بن جاتا ہے یعنی ایک نے سلام کا جواب دیا دوسروں کی سے وہ یعنی اسم یعنی ہٹ گیا اب ان پہ کوئی وہ اس پہ یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ اب نے جواب کیوں نہیں دیا لیکن اگر کوئی بھی سلام نہیں دے گا تو وہ جو پہلا حدیث ہم نے پڑھا تھا لا تاکلو بشیمال فا انہ الشیطانہ یعنی تم لا تاکلو بشیمال باہیں ہاتھ سے نہ کھاؤ فا انہ الشیطانہ پس جو شیطان ہے وہ باہیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فکھی اعتبار سے وہ یعنی وہ یعنی وہاں پہ تو فعل عمر استعمال ہوئے اور فعل عمر وجود پہ دلال کرتا ہے لیکن جو یہ آداب کے باب میں وارد ہوا ہے تو اسی لئے جو یعنی فقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے یہ واجب نہیں ہے بعض علماء کی رائے ہیں کہ یہ واجب ہے لیکن جو جمہور ہے ان کا معاقی یہ ہی ہے کہ یہ مستحب ہے یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا تو یہاں پہ سلام کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں گے کہ سلام پہلے تو ہر ایک مسئلان کے لئے یہ ہے کہ وہ سلام یہی سے کرے اس میں بہت ساری فضیلت اور ثواب کا باعث ہے لیکن جب اس پہ کوئی سلام کرے تو اس بات کا ضروری رکھنا ہے کہ اس کا وہ جواب دے کیونکہ اب یہ واجب بن گیا ہے تو یہ اسی کے ساتھ یہ جو دوسرا ہمارا درس ہے وہ مکمل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علی وصابی اجمائین اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن